جی سلام علیکم اسلام علیکم سر ملک اسلام سر کہاں سے بول رہے ہیں کون صاحب ہیں میں ابھی تو دوبئی میں ہوں ویسے میں کوہٹ پاکستان سے ہوں اچھا تو کیا میسیج دیں گے پتہ یہ ذرا سر میرا میسیج باجوہ صاحب کے لیے ہے جی میسیج یہ باجوہ صاحب کے لیے کہ باجوہ صاحب فرد واحد ہیں وہ ہماری پوری آرمی نہیں ہے جتنا ظلم جتنا ظلم اس عوام کے ساتھ ہو گیا ہو رہا ہے کیون یہ باجوہ صاحب کے جیب سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ عوام جو ساٹھ سٹھ 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 روپے سو سو روپے زیادہ ہر چیز پر دے رہے ہیں یہ باجوہ صاحب کے جیب سے نہیں جا رہا ہے یہ عوام کس طرح کاما رہا ہیں دوسری بات پرویز مشرف صاحب سے ان کو اس کا انجام دیکھنا چاہیے کتنا سال وہ جی لیا پرویز مشرف صاحب کتنا سال جی لیا دوہزار دس میں گیا دوہزار بیس باویس ہو گیا اس میں بھی یہ تین چار سال سے یہ بلکل بستر مرک زندہ لاش ہے اس پاکستان کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے اس پاکستان کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زلیل و خوار کیا ہے باجوہ صاحب بھلے ہی افتخار صاحب کو بھیج کر ڈی جی آئی اس پی آر کو بھیج کر اپنی وضاحتیں دیتے رہیں کبوتر کی درہ اپنے پر سے اپنی آنکھیں چھپا لیں تو اس کو یہ پاکستانی کوئی وہ بے وکوف نہیں ہے کہ ان کو پتن یہ سب کو پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے کیا ہے پرویز مشرف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور پوچھ بھی رہا ہے اس نواز شریف کو اس زرداری کو اس شہباز شریف کو ان حرام خوروں کو اس وقت اگر یہ لٹکا دیتا تو آج پاکستان پر یہ ظلم نہ ہوتا باجوہ صاحب کتنے سال جی لے گا انسان ہے بہت ہی سیدمند انسان ہو ساٹھ ستر سال سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا باجوہ صاحب کیا قیامت تک جیتے رہیں گے یہ جو اس نے بیلجیم میں اپنا جو لیا ہے جو کیا ہے میں نے خود برگیڈیر صاحب کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے میں سب کو جانتا ہوں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور یہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا جواب اگر عوام کو اس نے نہیں دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے جواب لے گا کیوں اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی مخلوق کا حق نہیں معاف کر سکتا فیرون کو اللہ تعالیٰ اس لیے غرق نہیں کیا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو جب اس نے اپنی عوام پر ظلم شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا تو باجوہ صاحب بہت وضاحتیں دیتے رہیں یہ اس کے کرنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ میں امران خان کی یہ بدائی ہے کہ یہ بار بار فوج کی طرف سے یہ وضاحت آتی ہے کہ سازش نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا کیا اتنا بڑا عذاب بنا ہوا ان کے گلے کیا مسئیبت پڑ گی کہ بار بار اپنی صفائی پیش کرنے آ جاتی ہے سر اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر کسی انسان کو تھپڑ لگے تو وہ پوچھے کہ مجھے دائیں ہاتھ سے تھا یہ سیم ہمارے کسی ائر فورس کے ہی آدمی کا بیان ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے آئے یا بائیں ہاتھ سے اس عوام کو دائیں ہاتھ سے پڑے یا بائیں ہاتھ سے پڑے تھپڑ تو اس عوام کو ہی پڑا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمارا تلق ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تو لین دے نہیں کوئی نہیں سیاست میں سر یہ کوئی پاکستان آج نہیں بنائے یا دو دن دو گھنٹے دو چار گھنٹے دو ہفتہ پہلے نہیں بنا پاکستان جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان میں جب تک آرمی کا آرمی کا کسی چیز کے اوپر مرضی نہ ہو کوئی حکومت ہل بھی نہیں سکتی واہ دیئے عمران خان تھا جو ڈٹ گیا تو ان کو یہ بات بری لگی پوری دنیا کو بری لگی پوری دنیا کو پتا ہے اچھا اب آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان کو کیا کرنا چاہیے ذرا یہ بتائیں ہمارے دیکھنے ماروں کو میرے تو پہلے یہ عمران خان پہلے آرمی کے خلاف تک کیوں آرمی ہے تو ہمارا ملک ہے ان بیچاروں کو میں نے دیکھا ہے سر میں نے آج سے چھ سات مہینے پہلے میں خیرپور ٹامیہ والی میں گیا تھا یہ آرمی کے انہوں نے تجربہ کرنا تھا میزائلوں کا میں میزائل خود اپنی گاڑی میں خود میری گاڑی میں میں ڈرائیو کر رہا تھا لے کے گیا تھا اوڈر خیرپور ٹامیہ والی میں جو ان کا بیس ہے جہاں پر میں وہی جگہ پر میں گیا ہوں جدہ سے یہ میزائل فائر کرتے ہیں میں نے اوڈر کی گرمی دیکھی ہے خدا کی قسم وہ فوجیوں کی حالت میں نے دیکھی ہے بیس پچیس یہ منجے جس کو بولتے ہیں چاہ پانیاں لائن میں پڑی ہیں ایک پنکھاؤں کے لیے لگا ہو ہے ان کی خوراک تین ٹیم دو ٹیم میں نے خود کھائی ہے وہ خوراک میں نے ریت سے بھری ہوئی دال ریت سے بھری ہوئی مٹی یہ بتائیے کہ یہ اوپر صرف پیکنک اوپر ہی چال رہی ہے جنرل صاحب کے اردگردی افسوس ہی سر ایسی بات کا ہے سر افسوس ایسی بات کا ہے کہ نیچے نیچے ابھی ابھی پوری لوگوں کے ذہن میں آرمی کے پہلی بار پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو پاکستانی عوام آرمی سے زیادہ پیار کرنے لگی ہے کس وجہ سے اس باجوہ صاحب کی وجہ سے اچھا یہ فضاحت تو وہ کرنے آگے ہی ہیں ان کے جو نمائندہ تھے افتخار صاحب تو انہوں نے یہ تو نہیں کہ بات کی کہ پچیس طریق کو بڑا ظلم ہوا لوگوں کے اوپر وہاں پہ مارا لوگوں کو ایسی بات انہوں نے کیوں نہیں کی کوئی یا پہلے کیوں نہیں کی اب جو انسان ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے سب کو پتا ہے پولی دنیا کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے ابھی وہ اس کے اوپر بھی اگر جھوٹ بول دیں تو کیا ہو جائے گا سو جھوٹ بول دیں سچ ایک بار بولنا پڑتا ہے اور جھوٹ سو بار بولنا پڑتا ہے یہ بتائیے آپ کافی دلچسا باز نہیں ہے پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو سچ بولتے ہوں گے آپ کے خیال میں پاکستان میں ہر ایک وہ آدمی مطلب وہ پاکستان میں وہ آدمی چور نہیں ہے جس کا بس نہیں چلتا سر نہیں تو اس میں پھر مجھے بتائیں اس میں مجھے بتائیں پھر چیف آف آرمی سٹاف اکیلہ کیا کرے جب عوام بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہے حکمران بھی ادھر لگے ہوئے ہیں تو کیا کرے وہاں پہ بلاد اسی اسی معاشرے سے چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے نا جس معاشرے میں ٹیچر بھی جھوٹ بول رہا تھا سٹوڈنٹ بھی جھوٹ بول رہا تھا سر بات یہ نا پہلا پہلا آرمی چیف صاحب بہت ریسپیکٹڈ ہے باجوہ صاحب سے ہی گزارش ہے پہلے پہلے اللہ تعالی کا خوف کر لیں بس کیوں زیادہ کتنا جی لیں گے یہ تو اللہ مہتر جانتا کتنی زندگی ہے بہت برا انجام بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے پروگرام میں عصہ لیا ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کبھی کبھی سر آپ میں سبسکرائبر ہوں آپ کا جیسے آپ کی ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے میرے یوٹیوب پہ اوپن ہوتی ہے کیسے ہیں پروگرام تھوڑا سر بتائیے سر حق کی بات جس طرح ابھی امران خان نہیں امران خان کیا کہے گا امران خان مطلب اس کے کہنے مطلب یہ بات نہیں یہ قرآن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جب آپ حق کی بات کریں گے آپ کو مطلب آپ کو آپ کو جو بھی آپ کی ویڈیو آپ کی حق کی بات ہوگی جو آپ کو برے کمنٹ آئیں گے سمجھو کہ وہ حق بھی نہیں ہے کیوں حق کی سچ کی بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے سچ کو کبھی بھی جھٹایا نہیں جا سکا بہت شکریہ سر اپنا خیال رکھئے بڑی مربونی سے نادرین پاکستان جتنی قربانیوں سے لیا بتانے کی ضرورت نہیں مگر جو آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ چھپایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو نظر آ رہی ہے جہاں مسلمان خواتین مردوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے جو سامنے نہیں آ رہا ہمیں پاکستان ملا مگر ہمارے اپنوں نے وہی ظلم کیا جو آج ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا جس طاقت جس کے پاس طاقت آئی چاہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ چیفہ فارمی سٹاف ہے چاہے وہ وزیر داخلہ ہے وزیر خارج ہے وزیر آزم ہے وزیر اللہ سب نے وہی سلوک کیا جو دشمن بھی اپنی قوم کے ساتھ سلوک نہیں کرتے دشمنوں سے بہتر یہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں سوش کا اپنے گھر رہے ہیں